ایلیکشن کمیشن کا بحث کے بعد جاج صاحب نے ایک اپنا پوائنٹ روگیو دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جہاں تک ڈیریکشن ہے وہ دے سکتے ہیں نچلے جاج کو کہ وہ چلدی اس کیس کا فیصلہ کریں لیکن وہ دوسرا ایشو کے ہائی کورٹ سنیں یا نہ سنیں اس کے اوپر ہم بحث سن کے فیصلہ کریں گے سو یہ ایک ایشو ہے دوسرا جو تھی بچہ بی بی کی طرف سے ایک اپلیکیشن دی گئی تھی اور اس میں یہ کہا گیا تھا ریکویسٹ کی گئی تھی عدالت کو کہ ان کا جو سزا ہے اس کو مطل قرار دے دیا جائے جیسا تو شاہ خانہ کیس آپ کو یاد ہے اس میں بھی سزا کو مطل کیا تھا اس پہ بھی جاج صاحب نے نوٹس دے دیا ہے تو یہ تو معاملہ ہے سیول کورٹ سے سیشن کے بجائے ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں کیوں ابھی اتحایت کی نہیں کی گیا سوال گشتہ بھی کی جانت سے سیول کورٹ سے سزا ہوئی سیول کورٹ نہیں کرنیل کورٹ سے تو بجائے اس کے کہ وہ سیشن کورٹ میں کر دیں اور وہ ڈائریکٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں انہوں نے عبید دائر کر دی نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ تو نیچے ہی پوسیڈنگز چل رہی تھی بحث اس کی ہو رہی تھی نیچلی عدالت میں وہ نیچلی عدالت نے جاج صاحب نے ایک آرڈر فرما دیا کہ میں یہ کیس نہیں سننا چاہتا وہ آرڈر کے بعد انہوں نے ہائی کورٹ ریفر کیا خود کیس کو کہ آپ کسی اور کو ریفر کریں سیشن جاج صاحب نے وہ کیس مارک کیا اس کے بعد ہائی کورٹ جب آیا تو ہائی کورٹ نے وہ کیس جو تھا وہ کسی دوسرے جاج صاحب کو مارک کر دیا تو اسی لیے ہائی کورٹ میں دونوں اپلیکیشنز فائل کی گئے ہیں لیکن اب جو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گا اس کے بعد پھر آگے مزید دیکھیں گے کہ کیا کاروائی کرنی ہے سر تھوڑا سا ان کیس سے ہٹ کے ابھی آزم سعجی صاحب سے جب بات ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان بات چیت کرنے کو تیار ہے ملک کو آگے لے کے جانے کو تیار ہے کیا طریقے انہیں کس کے ساتھ بات چیت کرے گی جن کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ مان نہیں دے سٹیپ ڈاؤن ہونا پڑے گا کیا کہیں دیکھیں جی بات چیت دائیلوگ ہے وہ تو ہمارا دروازے کھولے ہیں اور دائیلوگ ہمارے لیے ایک سب سے اہم دائیلوگ جو ہے جس پہ ہم بات کرنے کو تیار ہیں وہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین کی حفاظت کرنا یہ ایجنڈا ہوگا میں اسے ذرا تبدیل کر کے کہوں گا کہ ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں آئین کی بحالی کے لیے کیونکہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ بحال نہیں ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی بھی پارٹی کوئی بھی انسٹیٹوشن کوئی بھی ہم سے بات کرنا چاہتا ہے ہم ضرور بات کرنے کو تیار ہیں میری نظر میں ایک سیاسی جماعت کے طور پر سر فائر وال کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے ہم نے سوال کچھ آتا تارڈ سے ان کا قینات ہے کہ ہماری کوئی بھی فائر وال کو لے کر کوئی بات نہیں ہوئی ہم نے ایک وال دیکھی جب بیجنگ ہم نے لینڈ کیا لیکن جب دوسری جانباز اردنیوز نے خبر دی ہے کہ پاکستان میں تیس دن کے اندر اندر فائر وال انسٹال کر دی جائے گی ازادی اظہار رائے کو قدگا نے چائنہ موڈل بنانا یا سعودی عرب موڈل کے میڈیا بنانا کیا سمجھیں یہ دیکھیں جو میری اطلاع ہے اور کافی اطلاع جو ہے میری درست اطلاع مجھے لگتی ہے مجھے ذاتی طور پر تعلیم نہیں لیکن جو اطلاع ہے وہ ریلائبل سورس ہے اس کے مطابق یہ فائر وال جو ہے اس کی بات چیت ہو چکی ہے یہ فائر وال جو لگنے والا ہے شاید تیس دن سے پہلے بھی لگ جائے تو جب فائر وال کی آپ بات کرتے ہیں تو فائر وال کافی ملکوں میں ہے لیکن وہ سارے ملک ایسے ہیں جہاں شاید آئین نہیں جہاں شاید ہمارے جس طرح ہمارے آئین میں آرٹیکلز ہیں فنڈمنٹل رائٹس ہیں بنیادی حق ہیں میڈیا کی آزادی ہے آپ کو آزادی رائے ہے آپ اپنی بات چیت کر سکتے ہیں ایک خاص دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس قسم کی آئین نہیں ہے ان ملکوں میں جہاں فائر وال ہے اس لئے میری نظر میں اگر فائر وال لگتی ہے تو وہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہوگی وہ آئین کے خلاف ہوگا اور اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں یہ لگتی ہے ہاں اگر فائر وال نہیں ہے وہ ایک کنٹرول ہے ریگولیشن ہے تو وہ اس میں کوئی ممانیت نہیں ریگولیشن ہو سکتی ہے لیکن فائر وال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلکل ہی رسٹکٹ کر دیں یعنی کہ آپ بلکل ہی ختم کر دیں آزادی وہ نہیں ہو سکتا موسیقی موسیقی